موسیقی اب ایک بات آخری بات کہتے ہوئے شاعر سے ملاقات کراتا ہوں اردو کی محبت میں یہ تمام شورا تمام عدیبوں کے نام میں نے لیے آئیے اسی صف میں ایک نام اور جو اڑتا ہوں ایک شخص سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں اس کے رتبے اور اہدے کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک ایسا آئی پی ایس آفیسر جو پولیس میں ایک عالی اہدے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے اس دل میں اس زبان کے لیے جو محبت ہے جو جذبہ ہے اس کا نمونہ آپ کو تب ملے گا جب آپ جناب کمل ہاتھوی سے ان کا کلام سنیں گے میں ان کے بہت سارے شعر آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کمل بھائی سے ان کے شعر انہی کی زبانی سنے جائے میرا ساتھ دیجئے میں کمل بھائی کو یہاں مائک پر بلا رہا ہوں آپ یہاں سے تالیوں کے گون شامل کیجئے تاکہ میں جناب کمل ہاتھوی کو مائک پر آواز دوں کے تشریف لائے اور اپنے کلام سنوات ایک کمل بھائی ہمارے پینتیس سال پرانے ساتھی ہیں ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائپ کے ساتھی ہیں اور بہت اپنے کمرے پہ ہم لوگوں نے شہر و سائری سنی ہیں اور آج ایک مشاعرے میں مجھے موقع ملا ہے ان کے خدمت کرنے کا اور میں بہت شکر رکھ جا رہا ہوں کہ میرے بلاوے پر ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہمارے قصبے میں تشریف لائے بہت بہت شکر آج آپ دوستو آہ آہ آزم بھائی ابھی اشاد بھائی کا آہ پوتا جو ہے وہ یہاں پہ تین بار آیا اور ان کے والد محترم کی یاد میں مشاعرہ ہو رہا ہے تین پیڑھیاں یہاں پہ منچ پہ آگئے پوتا والد اور ڈالا میں اپنی بات یہیں شروع کرتا ہوں مطلعہ اور ایک شیف پیش کرتا ہوں پسند ہے تو بتائیے آج یوں کیا کہ میرے والد کو میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے واہ میرے والد کو میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ابھی تک کربلا والوں کو دریہ یاد کرتا ہے ہوئی تھی جانے کب ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ابھی تک کربلا والوں کو دریہ یاد کرتا ہے ابھی تک کربلا والوں کو دریہ یاد کرتا ہے دوستو ایک مطلب ایک شیر یہ ہوا سے کہہ دو محترم شیر سنیے گا ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے ہوا سے کہہ دو ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے حیات والوں سنو یہ ہوا خفا ہونا میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منع کے دکھائے میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منع کے دکھائے میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی منع کے دکھائے اور دوستو ایک مطلب ہے ایک شیر آپ کے مطلب کا چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں پانچ چیئرمین اور بیٹھے ہوئے ہیں بشیر شروع میں آپ کو لوگوں کے لیے ارض کیا کہ یہ دنیا ہے خاص طور سوجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے یہ دنیا ہے یہاں اس بات کا چیئرمینوں سے کیا مطلب تھا سمجھا رہا ہوں اچھا میں سمجھا کہ کوئی خاص بات چیئرمین یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے بھلے روزہ نہ رکھو بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے لیکن افتاری ضروری ہے میرا سب بیٹھیں شیئر ان کے لئے بشیش روک میں بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے اور جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں بڑھاپے میں میری جہاں دل کی بیماری ضروری ہے بڑھاپے میں میری جہاں دل کی بیماری ضروری ہے بڑھاپے میں میری جہاں دل کی بیماری ضروری ہے اور دوستو ایک مطلعہ ایک شیر یہ کہا کہ ارشاد بچھڑ جانا سنجیدہ شائری ہو رہی ہے آپ اچھے سننے ہیں کہ بچھڑ جانا گوارہ بھی نہیں تھا اچھا با 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 بچھڑ جانا بچھڑ جانا گوارہ بھی نہیں تھا گوارہ بھی نہیں تھا مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا بچھڑ جانا گوارہ بھی نہیں تھا مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا مگر کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا گزاری بھی نہیں میں نے کہیں پر کہیں میرا گزارہ بھی نہیں گزاری بھی نہیں کہیں میرا گزارہ بھی نہیں تھا اور دوستو ایک مطلعہ ایک شریعہ کہ اگر محبت میں اگر محبت میں ہم تمہارے خلاف جائیں تو ٹوک دینا اگر محبت میں ہم تمہارے خلاف جائیں تو ٹوک دینا جو یاد آئے تو ٹوک دینا نہ یاد آئے تو ٹوک دینا اگر محبت میں ہم تمہارے خلاف تو ٹوک دینا جو یاد آئے تو ٹوک دینا نہ یاد آئے تو ٹوک دینا جو یاد آئے تو ٹوک دینا نہ یاد آئے تو ٹوک دینا دو سو ایک قطع چار مصرے یہ دیکھیں کہ کتابِ عشق کے کتابِ عشق کے نازک ورق موڑے نہیں جاتے کتابِ عشق کے نازک ورق موڑے نہیں جاتے محبت کے سبق یوں بیچ میں چھوڑے نہیں جاتے گزب ہے تم تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو کھلونے بھی یہاں بن جائے تو توڑے نہیں جاتے گزب ہے تم تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو کھلونے بھی یہاں بن جائے تو توڑے نہیں جاتے اور دوستوں ایک قطعے سننے کہ ہٹ گیا دیوار کے رستے سے وہ بوڑھا شجر کیا کہنا کیا کہنا ہٹ گیا دیوار کے رستے سے وہ بوڑھا شجر گھر کے آنگن کو پرانی نیم کا گم لے دی ہٹ گیا دیوار کے رستے سے وہ بوڑھا شجر گھر کے آنگن کو پرانی نیم کا گم لے گیا میرے بھائی اب تو خود مختار ہیں مالک بھی ہیں میرے ابو کو مگر تقسیم کا گم لے گیا ہاشم بھائی ایک آدیش کر رہے ہیں کہ ایک قطع یہ کہ ہزاروں خواہشیں اپنی ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے کبھی نوری میں رہتے ہیں کبھی قصے میں رہتے ہیں برا سایہ نہ پڑ جائے کہیں شاید جسی خاطر بڑے بڑے گھروں کے باہری حصے میں رہتے ہیں برا سایہ نہ پڑ جائے کہیں شاید اسی خاتل بڑے بڑے گھروں کے باہری حصے میں رہتے ہیں کمل بھائی میرے خیال سے ایک گڑبر ہو گئی مجھ سے اور وہ یہ ہو گئی کہ میں نے جو یہ بتا دیا کہ آئی پی ایس آفیسر پولیس کے عالی عہدے پر فائز تو لوگوں کو سمجھ میں شاید ایسا کچھ آیا کہ پولیس کے عالی افسر ہیں تو انہیں سننے کا کوئی پروٹوکال ہوگا ایسا نہیں ہو کہ دات دینے میں آئی پی سی کی کوئی دھارہ لگ جائے کوئی مقدمہ لکھ جائے کوئی ایسا نہ ہو تو میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے شاعر کو جیسے سنا جاتا ہاں یہ لیے چیرمن صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مقدمہ لکھا جائے گا میں زمانت کے لیے تیار ہوں اب آپ کھل کے سنیے ذرا جیسے سنی جاتی ہے شاعری ذرا سا سات دیں گے ذرا سا اچھا لگے گا آپ کو بھی اور شاعر بھی اپنا جی لگا کے پڑھ پائیں گے کمل بھائی پڑھیں جو آپ پڑھ دیں دوستو ایک مطلعہ ایک شیری ایک یوں پیش کیا کہ لے کے جا لے کے جا جان کیا کریں گے ہم ارے واہ 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 لے کے جا جان کیا کریں گے ہم تیرا سامان کیا کریں گے واہ 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 لے کے جا جان کیا کریں گے ہم تیرا سامان کیا کریں گے ہم ایک رہ جاؤ اور ساب جاؤ ایک رہ جاؤ اور ساب جاؤ اتنے ارمان کیا کریں گے ہم اتنے ارمان ایک رہ جاؤ اور ساب جاؤ اتنے ارمان کیا کریں گے ہم کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں موگلہ کان کیا کریں گے ہم موگلہ کان کیا کریں گے ہم موگلہ کان کیا کریں گے ہم اور دوستو آخی میں کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں لیے کے جان جان کیا کریں گے ہم تیرا سامان کیا کریں گے ہم مو گلا کان کچھ بچا ہی نہیں کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں مو گلا کان کیا کریں گے ہم ایک متلح اور تنچہش عرض ایک کے تعلق توڑنے کا غم تھانا بھی ضروری تھا تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری تھا ضروری تم بھی تھے لیکن زمانہ بھی ضروری تعلق توڑنے کا غم اٹھانا بھی ضروری تھا ضروری تم بھی تھے لیکن زمانہ بھی ضروری تھا تیری چاہت ہمارے پاؤں کی زنجیر تھی لیکن تیری چاہت ہمارے پاؤں کی زنجیر تھی لیکن کھڑی تھی ریل گاڑی ہے اور جانا بھی ضروری ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اگر میں فرض تھا تو پھر نبھانا بھی باب باب